دوستو بولیورڈ انڈسٹری کے ساتھ ساتھ ٹولیورڈ انڈسٹری میں بھی ہمیں ایک سے بڑھ کر ایک فلمیں دیکھنے کو ملی ہیں جنہوں نے درشکوں کے بیچ گہری چھاپ چھوڑی ہے اور انہی فلموں میں سے ایک فلم ہے جینے نہیں دوں گا یہ فلم سال 2012 میں بڑے پردے پر پرسارت کی گئی تھی جس کے کہانی اور سٹار کاسٹ درشکوں کو اتنے پسند آئے کہ سال 2016 میں اس فلم کے سیکنڈ پارٹ کو بھی ریلیز کر دیا گیا اور فلم کے دونوں ہی پارٹ نے باکس آفیس پر تاب اور توڑ کمائی کی جس کے سٹوری کو درشک آج بھی یاد رکھتے ہیں اور خبروں کے بطابق فلم کے اسی خاصت کو دیکھتے ہوئے فلم ڈریکٹر ایک بار پھر اس فلم کے تھرڈ پارٹ کو بنانے والے ہیں جی ہاں ہمیں جلدی فلم جینے نہیں دوں گا تھری دیکھنے کو ملنے والی ہے تو اس لئے آج کے بارے اس ویڈیو میں ہم آپ کو فلم جینے نہیں دوں گا تھری کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ کون سے ہوگی اس میں سٹار کاسٹ کیا کہانی ہوگی اور یہ فلم کھب تک آئے گی اگر آپ بھی فلم جینے نہیں دوں گا تھری سے جڑین سبھی باتوں کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے انتق بنی رہیں اور ساتھیں فلم انڈسٹر کس بلوگ بسٹر فلم کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں سال 2012 میں بڑے پردے پر پرسارت کی گئی تیلگو فلم جینے نہیں دوں گا ایک ایکشن کامیڈی ڈراما فلم تھی جو فلم گریکٹر شیوہ کے ڈریکشن میں بنی تھی یہ فلم بولیٹ راجہ بنے روی تیجہ اور ان کی پریمی کا تاب سے پنوں پر آدھاری تھی جو اپنے پیال کو پانے کے لیے ہر ممکن پریاس کرتے ہیں اور آخر میں دونوں اپنے پیال کو پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں بس یہی تھی فلم کی کہانی جو درشکوں کو بے حد پسند آئی تھی اور اسی کے چلتے سال دوزار سولہ میں اس فلم کے سیکنڈ پارٹ کو ریلیز کیا گیا تھا جسے جینے نہیں دوں گا ٹو کے ساتھ ساتھ ساگہ سام نام سے بھی جانا چاہتا ہے اس فلم کے نردیشک تھے ایرون راجورما جس میں ہمیابی نیتہ پریشانت امادہ رسویرو اور نرگس فاخری جیسی کئی سوپرسٹار ایک ساتھ اپنے گرتے نظر آئے تھے اور اس فلم نے بھی باکس آفس پر تابر توڑ کمائی کی خبروں کے مطابق فلم کے اسی خاصت کو دیکھتے ہوئے فلم ڈریکٹر ایرون راجورما ایک بار پھر اس فلم کے تھرڈ پارٹ کو بنانے والے ہیں جی ہاں ہمیں جلدی فلم جینے نہیں دوں گا ٹھری دیکھنی کو ملنے والی ہے بتایا جا رہا ہے کہ فلم کی کہانی پر بھی کام شروع ہو چکا ہے اور فلم پہلے سے بھی کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے جس میں ہمیں ہیرو اور ویلن کے بیچ کافی تاف کامپیٹیشن دیکھنی کو ملنے والا ہے وہی اگر بات کریں فلم کے سٹار کاسٹ کی تو بتایا جا رہا ہے کہ فلم میں لیڈ ایکٹر کے طور پر ابنیتہ روی تیجہ کو ابنے کرتے ہوئے دیکھا جائے گا وہی ان کا ساتھ دینی آ رہے ہیں بولوڈ انڈسٹری کے سنگم یعنی کی اجید ایوگن جی ہاں فلم میں ہمیں ابنیتہ اجرے گن اور روی تیجہ کے زبردست کے بسٹری دیکھنے کو ملنے والی ہے جس میں ابنیتری سارا علی خان کا نام بھی سجسٹ کیا جا رہا ہے وہی فلم کے ویلن کے نام سے بھی پردہ اٹھ چکا ہے بتایا جا رہا ہے کہ فلم میں دھاکڑ ابنیتہ قبیر دوہان سنگھ اپنی کھلنائکی کا جلوہ بکھیریں گے لیکن ابھی تک ان میں سے کسی نے بھی فلم میں کام کرنے کے لیے اپنی کوئی کنفرمیشن نہیں دی ہے جساں دیکھ کر لگتا ہے کہ ابھی ہم سبھی کو اس فلم کے لیے لمبا انتظار کرنا پڑے گا لیکن جب سے درشکوں کو اس فلم کے بارے میں پتا چلا ہے تب سے درشکوں کے بیچ اس فلم کو لے کر کافی کریز ہے تو دوستو آپ کتنے ایک سائٹڈ ہیں فلم جینے نہیں دوں گا 3 میں ابنی تاجے ریو گن اور روی دیجہ کو ایک ساتھ سب نہیں کرتے ہوئے دیکھنے کے لیے آپ اپنی ڈائے ہمیں کامنٹ باکس میں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ساتھ ہی فلم انڈسٹری سے جڑی ایسی اور مسالے دار خبروں کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں